اسلام علیکم آج ہم جیسے وہ ٹاپک ہمارے بات کریں گے لیو پارٹ 3 کرمینل لا پی پی سی ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس کے ٹاپک ہے کیڈنیپنگ ان ابڈکشن ہم دونوں کے ڈیفنس کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں پیپر میں کوسٹن آتا ہے پنشمنٹس آف کیڈنیپنگ کے بارے میں وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انڈل تک پی پی سی کیڈنیپنگ سب سے پہلے کہ پاکستان سے مطلب باہر لے جانا کہیں پہ کسی بندے کو کڈنیپ کر کے اور دوسری جو ہے نا لا فل گارڈینشپ سے اگر کسی گارڈین سے اسے بندے کو نکال کے کسی ضرورت اس کے کنسرن سے لے جانا کڈنیپنگ فرم گارڈینشپ is completed as soon as the minor is actually taken out from the custody of the guardian جب تک جیسی وہ اپنے اس کی custody سے باہر جائے گا نا اس کی گارڈین کی تو وہ کڈنیپ ہو جائے گا اور مائنر کڈنیپ ہو جائے کڈنیپنگ بسیکل ہی ہوتی ہے جو چائلڈ سیلنگ مبالب یہ ہوتی مائنر کو ہے جب مائنر کو کوئی جو مائنر کڈنیپ کرتا ہے تو اب جب ہم بات کریں کڈنیپنگ پاکستان فرم پاکستان تو کڈنیپنگ پاکستان بیونڈ دا لیمیٹس آف پاکستان ٹھیک ہے ویڈاوڈ دا کنسنٹ آف دیٹ پرسن اور اس بندے کی کنسنٹ کے علاوہ اور اور دا کنسنٹ آف دا سم لیگلی آتھرائیز اور جو کوئی بندہ اس کا گارڈین ہے یا پھر اس کا کوئی بندہ جو اس کے بیعاب پر اس کے لیے ہے اس کا کوئی جو آتھرائیز ہے اس کو لیگل پرسن ہے اس کی کنسنٹ کے علاوہ اگر کسی کو آپ بندے کو آپ لے کے جائیں گے تو وہ کڈنیپنگ ہو گئی پاکستان ٹھیک ہے کڈنیپنگ بسیکلی چائلڈ کے مطلب صرف جو مائنر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے اگر ہم لوگ کڈنیپنگ کے اس کے انڈیڈینٹ سے بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے انگیڈر ہے ٹیکنگ آف دا پرسن ٹھیک ہے بیونڈ دا لیمٹس پاکستان ہونے ویداؤٹ کنسنٹی کے دو اس کے انڈیڈینٹ سے اس کو دوسری ہم لوگ جو بات کریں گے کڈنیپنگ فروم لافل گارڈینشپ ہوایور ٹیکس انی مائنر ٹھیک ہے اب اس میں یہاں پہ دو ایج کے ایک فیکٹر آیا ہے ٹھیک ہے اگر مائنر اب اس میں کون کنسیڈر ہوگا جو فورٹین ایج اس کی ایج ہے میل ہے اگر اگر سکسٹین ایج کی ایج ہے اگر وہ فی میل ہے اور اگر کوئی آنسانڈ مائنڈ پرسن ہے ٹھیک آنسانڈ مائنڈ آؤٹ آف دا کسٹڈی آف دا لافل اگر کس کے گارڈین سے اس کی کسٹڈی سے اس کا لے لیا جائے گا اور ویداؤڈ دا کنسنٹ آف سیرچ گارڈین اس کی گارڈین کے علاوہ تو اس کا گارڈین گارڈین کی ڈنیپ فروم گارڈین اور لافل گارڈنی شپ گارڈین شپ سے کڈنیپ کرنا ہے یہ دوسری قیانڈ ہوگی اس کی اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں ٹیکنگ دا مائنر اور انسانڈ پرسن بداؤ دا کنسنٹ آف گارڈین ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایج آف دا مائنر اس میں کنسنٹ ہے اب ہم اگزمپل کے بات کریں تو اے ٹیک سا بی ہوا مطلب تو اور لگارڈ ڈرائیو آوے بھی تھا تاکہ اس کو اس کی انٹینشن ٹھیک ہے اس کو ڈرائیو آوے کر لے اور کڈنیپ کر لے ٹھیک ہے اور جب اس نے وہاں پہ سکی وہ ڈروف جیسی اس کے وہاں سے اس نے ڈروف گیا تو اس کیڈنیپنگ ہوگی پنشمنٹ آف کڈنیپنگ کی کر بات کریں کڈنیپ انپیزرمنٹ ٹل سیونیئرز اور فائن فائن ٹھیک ہے سیونیئرز کی انپیزرمنٹ ہے اس میں کڈنیپنگ میں اور فائن اس کو دوخہ دینا چاہ رہا اور انڈیوس کرے کسی بندے کو کسی جگہ جانے کے لیے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کو مجبور کرے تو اس کو مطلب اس میں پھر ابڈکٹ میں آتا ہے ابڈکشن جو ہے بیسیکلی خود ایک کوئی آفنس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر جب تک اس میں کوئی ابڈکشن میں کوئی ایسا اللیکل کوئی چیز ہے کریمنل چیز کوئی ساتھ نہ کیوں ابڈکٹ کیا کسی جگہ اب ویسی اگر کسی بندے نے کسی کو کمپل کیا کہ کسی اور جگہ جائے تو کوئی ابڈکشن ہوئی ہے پر یہ کوئی ایک کریمنل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اگر اس کی انٹینشن یہ ہوگی کہ میں نے اس کو ایسا اللہ لے کے جا کے مار دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک اس کو ابڈکشن کی اور ابڈکشن کی کوئی ایسی سزاو فیکس نہیں ہے پی پی سی میں فورسول کمپلشن ٹھیک ہے اس نے سب سے پہلے اور گو گرو گو فروم ون پلیس اب جب ہم ڈیفرنس کی بات کریں گے کہ ڈیپننگ اور ابڈکشن کے سب سے پہلے ہم مین جوز کی ڈیپنگ تا مینر اس سمپلی ٹیکن اوے فروم ٹھیک ہے سمپلی مینر کیڈنیپنگ میں کیا کیا جاتا ہے ایک ٹیک آوے کر لیا جاتا ہے ایک بندے سے اور یہ انو سینٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ملہب اسے فورس کمپلشن وغیرہ کچھ نہیں ہوگی اب جب ابڈکشن کے ہم لوگ بات ہے ابڈکشن میں ڈیسائیٹ فل مینز ہوتے ہیں کمپلشن ہوتی ہے فورس ہوتی ہے اب ایج کے اگر ہم بات کریں کڈنیپنگ is only income only respect of minor on sound mind اب ایج میں جو on sound mind لوگ ہوں گے یا کوئی مینر ہوں گے تو اس کے لیے کڈنیپنگ ہوگی جو اور جو ابڈکشن ہوگی کسی بھی طرح کا کسی بھی ایج کے بندے پر ہو سکتی ہے ابڈکشن کنسنٹ کے اگر ہم بات کریں ان کے اب اس میں مینر کا کنسنٹ ایمپورٹن نہیں ہے کہ مینر نے کنسنٹ دے دی ہے اب دیکھیں جیسے کہ مطلب اگر کوئی مینر بندہ مینر ہے ٹھیک اگر آپ اس بچے کو آپ نے ٹوفی دے دی ہے اور وہ بچہ اگر آپ کے ساتھ چلنے لگ گیا تو اس میں اگر آپ اس کو کنسنٹ کر لیتے ہیں یا اس کو کئی سے اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں تو اس میں کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ مطلب اس نے کنسنٹ دے دی ہے اس طرح کا اس میں یہ بات ہو رہی ہے ان ابڈکشن کونسنٹ اس نوٹ ابڈکشن میں جو ہے نا کونسنٹ جو ہے نا مدب امپورٹنٹ نہیں ہے تھی یہ کونسنٹ اس میں مائنر کم ہاں پہ اس یہاں پہ کونسنٹ امپورٹنٹ اتنا نہیں پلیس کی اگر ہم بات کریں کہ نیپنگ جو ہے نا پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے مالب وکٹا میں پلیس اگر اس کو اس کٹگری میں لے کے جائیں کہ بیونڈ دا لیمٹس تو پاکستان میں لے کے جائیں تو الی منس آو ٹ او ٹ اف سائد ہو پاکستان ہونا لازمی ہے بلکہ ابڈکشن میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ پلیس کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اب اس کے بعد ہم لوگ جو بات کریں گے انٹینشن کی بات کریں گے انٹینشن کی اپنگ اب اس میں اپنے کڈنیپنگ میں اس کی انٹینشن نہیں دیکھی جاتی کہ اس کی انٹینشن کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئن بھاب اب اس نے کڈنیپ کر لی تو اس کو سدا ہوگی اس کی یہ نہیں دکھا جائے کہ اس نے کیا انٹینشن دی ٹھیک ہے اب اگر اس میں اگر ابڈکشن میں ہم لکھ دیکھیں ابڈکشن میں انٹینشن وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابڈکشن نے خود ایک کیسے پہلے ہم نے بہنے بات کی کہ پہلے وہ ابڈکشن خود ایک آفنس نہیں ہے جب تک اس کا کرمینل کوئی ایسا آفنس نہ ہو جائے کیڈنیپنگ میں ہے نا کیڈنیپنگ کی آفنس ٹھیک ہے پہلے وہی نیچر اگر ہم بات کی ابڈکشن is not punishable unless it is accompanied by some criminal intention ٹھیک ہے ہم نے وہ پہلے بات کی اس بارے میں اگر ہم پانیشمنٹ کی بات کریں کیڈنیپنگ in order to murder or put danger into being murdered ٹھیک ہے آپ کسی بندے کا آپ نے کیڈنیپنگ کی ہے کس سے کس سے مطلب کیا آپ کے تھی کیڈنیپنگ آپ نے اس کو murder کرنا ہے اور یا اس کو murder میں اتنی اس کو کر دینا ہے کہ ایسے اس کو کر دینا ہے danger میں ڈال دینا ہے کہ وہ murder ہو جائے ٹھیک ہے جیسے مطلب کوئی دوائی والا patient ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دوائی نہ دو آپ اس کو اتنا مطلب کر دو کہ جیسے مطلب دوائی اس کو لینی تھی medicine تھی اگر وہ medicine نہیں لے گا وہ مر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو medicine ہی نہ دو آپ اس کو اس لیے کر لو کہ میں اسے medicine نہیں دوں گا in prison for life اس کے لیے punishment ہے regress punishment ہے till 10 years or fine ہے اس میں ٹھیک ہے اب kidnapping person under 14 اب 14 years کے جو under اگر کسی کو کر ہے اور اس کی intentions کیا ہونی چاہیے کہ مرڈر اس کو کر دے crevious hurt کرے slavery ہو put danger into being murdered یا سے پہلے lust of any person ٹھیک ہے کسی بندہ کے گھلالچ وغیرہ اس سے اس کے لیے death ہوتی ہے imprisonment for life ہے ٹھیک ہے اور regress punishment from 7 years to 12 14 years ٹھیک ہے ساتھ سال سے کم نہیں ہو سکتی 14 14 سال سے زیادہ نہیں ہے for confinement اگر ہم بات کریں گا کسی کو نیب کیے کسی نے confinement کے لیے تو اس کی سزا سات سال ہے اور اس میں فائن ہے اگر 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 پراپٹی لینے کے لیے اگر کسی مدہ نہیں کیا اس کی death ہے اور imprisonment death یا death ہوگی imprisonment ہوگی اور اس کے ساتھ for feature of the property capturing of the property بھی ہو جائے گی woman to compel marriage اور intercourse ٹھیک ہے اگر کسی woman کو آپ نے کیا ہے کیا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں یا پھر اس کے ساتھ illegal intercourse وغیرہ آپ اس کے ساتھ کریں بیسے برے پیشیپ اس کا یا کچھ سیکس وغیرہ کچھ ایسا کچھ اگر آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس میں imprisonment for life اس کی ہے death imprisonment for life ہے اور fine ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کی punishment اس کے بعد ہم جو اگلات دیکھیں گے اس میں ہے provocation of the major minor girl ٹھیک ہے provocation وغیرہ ہے مطلب کسی کو آگے آپ کو دے دینا آپ کسی کو agent بنا کے بیجنا یا کچھ ایسا اگر آپ نے کرنا ہے کسی minor girl کو تو پھر اس میں آپ imprisonment 10 years اس کے آپ کی سزا ہوگی اور fine ہوگا آپ کو grievous hurt وغیرہ آپ نے اگر کسی کو دینا ہے slavery وغیرہ آپ کی intention ہے کہ آپ کو اس کو slave بنا لیں گے imprisonment till 10 years ٹھیک ہے اور fine ہے اس کا unnatural lust وغیرہ اگر آپ کا کوئی ایسا کوئی intercourse وغیرہ اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو پھر اس میں death ہوگی آپ کو regress imprisonment till 25 years will fine اگر آپ child child under 10 years کو اگر آپ کریں گے تو اس کی 7 years with fine ہے ٹھیک ہے مطلب آپ یہ جو سزائیں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنی ہیں مطلب بیسکلی سزائیں یہ ہی ہیں اگر آپ کو heading یاد ہو تو آپ اس میں سزائیں مطلب لکھ سکتے ہیں آرام سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا یاد کرنی پڑیں گی سزائیں ٹھیک ہے پیپر میں دونوں طرح کے question آتے ہیں صرف دونوں کا difference بھی آ سکتا ہے اور sound management بھی آ سکتے ہیں thank you very much